بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فاری ویلوز میں خوش حمدیت کہتے ہیں نئی ریسپی چکن ملائی ہانڈی کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک لیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کے پٹن کو دوبانا مت بھولئے اور کچن میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے سابون کا ساتھ دھو لیجئے کیونکہ سفائی نیس فیمان ہے سبسکرائب ہم نے ایک کڑائی لی اور اس میں ہم گھی یا تیل جو آپ کا دل کرے وہ استعمال کریں ہم نے تیل استعمال کیا ہے اب ہم نے اس میں پیاس ڈال لیا ہے جو کاٹ کر ہم نے اچھی طرح سے دھو کر رکھا تھا اور ٹوماتر بھی ہم نے اچھی طرح سے ساف کر لیا تھے اور اب ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے لکڑی کے چمر کے ساتھ لائیں گے اور تھوڑا فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو ایک برطن میں نکال لیں گے کیونکہ ہم نے ان کو فرائی کرنے کے بعد اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے ہم میں سے زندہ وہ ہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا اور دلوں میں وہ ہی زندہ رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹے ہیں محبتیں بانٹے ہیں یہ لیجئے ہمارا پیاز اور ٹوماتر جو ہیں وہ اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اور اپنے ایک برطن میں نکال رہا ہے اب کڑائی میں جو تیل جس میں ہم نے ان دونوں چیزوں کو فرائی کیا تھا اسی میں ہم چکن ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ اچھی طرح سے جو چکن ہے وہ فرائی بھی ہو جائے اور گل بھی جائیں اور جب تک ہم نے جب تک ہم ٹوماتر اور پیاز کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے زندگی بہت مختصر سی ہے ہم کسی سے نفرت کر کے یا کسی کا بورا سوچ کے شاید اپنی جھوٹی انا کے تسکین تو کر لیں یہ مگر یقین مانی ہے ہمارے اندر کا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہے گا اس نے اپنے ایڈ گرسی اور صرف محبتیں بانٹیں ہمیشہ پرسکون رہیں گے یہ دیکھیں جو ہمارا جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے فرائی ہو رہا ہے اور جب ہمارا چکن اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا تو ہم نے پیاز اور ٹرماتر جو گرائنڈ کیا تھا وہ اس میں شامل کر لیں گے اور اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ چکن اور یہ تونوں چیزیں آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں جتنا زیادہ مہینے سے پکائیں گے اتنے زیادہ چیز میں لذت ہوگی اور جب ہم اس کو تھوڑی در کے لیے فرائی کر لیں گے تو اس میں نمک میرچ دڑا میرچ ہیلدی دھنیا ہم نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا ہے اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے اور اس کو اچھی طرح سے اس وقت تک بھوننا ہے جب تک ہمیں تیل نظر نہ آ جائے اور جب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہلا لیں گے تھوڑی در بھون لیں گے تو اب ہم اس میں دہین شامل کر لیں گے دو سے تین چمچ اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونائی کریں گے اور بھونائی کرنے کے لیے چمچ کو ہلا لاتے رہا کریں تاکہ جو تمام جزیں اپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور جب بھونائی ہو جائے گی تیل طرح سے نظر آنے لگے گا تو اب ہم اس میں کسوری میتھی ڈال دیں گے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آ جائے گا اور خوشبو بھی جائے گا اور سب سینڈ میں ہم اس میں ملائی ڈال لیں گے تین یا چار چمچ کہہ لیں کہ ایک طرح سے چائے کا جو آدھا کپ ہوتا ہے اتنی ملائی ڈال لیں گے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے سائیڈوں سے آستہ آستہ یہ لائیں گے تاکہ گوشت جو ہے وہ بھی ٹوٹے نا اور اب ہم اس کو یہ دیکھیں جی ہمارا مزیدار قسم کا چیکن ملائی ہنڈی تیار ہو گیا ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے دعا میں یاد رکھئے گا کمنٹس بھی دیجئے گا اور ضرور بتانا ہے کہ کیسا بنا اب اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی